بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ادم تشدد کا درست دینے والے مہاتمہ گاندی کا بہارت تشدد ترک کرنے کو تیار نہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ ہونے والے ظلم جبر استبداد و استثال کو یہ جانکار برداشت و بادرزان فرموش کر دیتا ہے کہ یہ سب تو قسمت کا لکھا ہے اس طرح کا ہمارا طرز عمل گویا جبر کے عرصہ جبر کو دراز کرنے کا باعث بنتا ہے جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان تو نہ کسی پر جبر کرے اور نہ ہی خود پر ہونے والے کسی جبر کو برداشت کرے جبر یا تشدد کا مطلب ہے اپنے نظریہ کو طاقت کے ذریعے دوسروں پر مسلط کرنا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی جانو مال کو نقصان پہنچانا وغیرہ تشدد سے فساد پھیلتا ہے اس وقت دنیا کے بے شمار ممالک میں مختلف اقوام پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اسی چیز کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال دو اکتوبر کو اقوام متحدہ کے تحت پاکستان سمیت دنیا بار میں انٹرنیشنل ڈے آف نان وائلنس یعنی ادم تشدد کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے کو تشدد سے پاک کرنا مختلف ممالک کے درمیان قیام امن برداشت اور ادم تشدد کے ذجبات کو فروغ دینا ہے تاکہ عالمی مسائل اور تنازات کو باتچیت کے ذریعے حل کیا جا سکے اس سال ادم تشدد کے عالمی دن کی تھیم مستحکم اور مساوی دنیا کا حصول ہے اس دن کو منانے کی تجویز جنوری دوہزار چار میں ایرانی نوبل انعام جافتہ شیری عبادی نے دی تھی ان کی اس تجویز کو بہارت کی جانب سے اقوام متحدہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پندرہ جون دوہزار ساتھ کو دو اکتوبر کو ادم تشدد کا عالمی دن قرار دینے پر ووٹنگ کروائی جسے حمایت ملی اور اقوام متحدہ نے اپنے رکن ممالک کو ادم تشدد کو فروغ دینے کے لیے یہ دن منانے کی اپیل کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دن بھارت کے سیاسی رہنما مہاتمہ گاندی کے یوم پدائش پر منایا جاتا ہے جن کی سیاست میں ادم تشدد کے فلسفے کو ہی ریڑ کی ہڈی کی حسیت حاصل تھی بھارت میں یہ دن گاندی جنتی کے نام سے منایا جاتا ہے تاہم ادم تشدد کا درست دینے والے گاندی کا بھارت تشدد ترک کر دینے پر ہرگز امادہ نظر نہیں آتا ساری دنیا سے ادم تشدد کا عالمی دین منوانے کے لیے قرار داد پیش کرنے والا بھارت مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی تشدد کر رہا ہے یہ اقوام متحدہ کا کشمیر کے ساتھ مزاق ہے کیونکہ جس مہاتمہ گاندی کے نام پر دنیا میں ادم تشدد کا دین منایا جاتا ہے اسی کے نام لیوہ بھارت کشمیریوں کو جستہ کئی برسوں سے محکوم بنائے ہوئے ہیں اس خطہ جنرد نظیر کشمیر میں بھارت نے لرزا دینے والے تشدد کو روا رکھا ہوا ہے پوری دنیا کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے بھارتی مظالم سے آنکھیں بند کر کے اس دن کو ایک بھارتی رہنما کے جنم دن کے طور پر منانا ایک مزاق نہیں تو اور کیا ہے دوسری جانب ناریندر مودی کے برسر اقددار آنے کے بعد بھارت میں مذہبی انتہا پسندی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور پور تشدد واقعات میں بیشمار مسلمان ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ کئی واقعات میں مسلمان گرانوں کو آگ بھی لگائی گئی کشمیریوں سمیت پچاس سے زائد اقوام کو آج بھی انڈیا کے ریاستی جبر اور تشدد کا سامنا ہے جن میں سیر قوم بھی شامل ہے ادم تشدد کے پیروکار مہاتمہ گاندی کا بھارت آج جنگی جنون میں بھی مبتلا ہے اور خطے کا امن تباہ کرنے کے در پہ ہے ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت ایشیا میں ایک سو نبے افریقہ میں دو سو سے زائد امریکہ یورپ اور اسٹیلیا میں ایک سو پچاسی اقوام کو مختلف ممالک کے ریاستی جبر اور تشدد کا سامنا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ طاقتور ممالک کے کمزور قوموں پر ڈائے جانے والے ظالم سے بری پڑی ہے اور مجودہ دور میں بھی تشدد کا بزار گرم ہے جس کی سب سے بڑی مثال برما روہنگیا ہے جہاں مسلمانوں پر انتہا کا ظلم ڈائے جا رہا ہے اسی طرح عراق بوسنیا شام میں مسلمانوں پر تشدد کی مثالیں بھی مجود ہیں آج ہمارے معاشرے میں عدم برداشت تشدد پروان چڑھ رہا ہے درجنوں اقسام کا تشدد ایک دوسرے سے روا رکھا جا رہا ہے پولیس جہ ریاست کا تشدد گنڈے یا بدماشوں کا تشدد کمزور پر طاقتور کا تشدد ذہنی جسمانی نفسیاتی سماجی تشدد گرد سارا معاشرہ اس وقت ان کا شکار ہے تشدد پساند ملک و قوم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خوف اور دہشت سے لوگوں کے جسموں کو تو غلام بنایا جا سکتا ہے لیکن ان کے دل و دماغ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا عدم تشدد کا یہ فلسفہ آج بھی کسی نہ کسی شکر میں مجود ہے اور جنگ جدول سے برے اس محول کو آج ایک بار پھر عدم تشدد کے فلسفے ہی کے ذریعے امن و آشتی کا نمونہ بنایا جا سکتا ہے بہت شکریہ دوستو مجھے اجازت دے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ